آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے ذہین پاکستانی سے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل کر دیے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو اس نے کچھرے سے پیٹرول اور گیس تیار کر لی حکومت نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تو اس نے پانی سے گھر پر بجلی بنا لی جس بجلی سے آپ ایسی چلائیں فریج چلائیں پنکھے چلائیں اور مزے اڑائیں اور یہ سب کچھ اس نے صرف یوٹیوب سے سیکھا عبدالجببار سے جانتے ہیں کہ یہ کارنامہ صرف یوٹیوب سے سیکھا اس نے کیسے سر انجام دیا اسلام علیکم ناظرین پی فور پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسلی آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایسے پرو پاکستانی سے جس نے جتنے مسئلے ہیں پاکستان کے بڑے ایک ہی جگہ پہ حل کر دیا جب گیس کے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو عبدالجببار نے کچھرے سے پیٹرول اور گیس پیدا کر دیا دو کلو کچھرہ لکھے رہا ہو اور ایک لیٹر کریوڈ آئل لکھے جاؤ اور اس کے بعد جب موجودہ گورنمنٹ نے بجلی کے ریٹ بڑھائے تو عبدالجببار نے یہ میرے پیچھے آپ کو پلانٹ نظر آ رہا ہے پانی کا پلانٹ ہے اور اس سے بجلی پیدا کر لی بلکل یہ ایک پلانٹ پورے گھر کی بجلی پیدا کر رہا ہے اس ہی چلا ہو فریج چلا ہو پنکھے چلا ہو اور پورے دن مزے اڑا ہو ساری کھانی جانتے ہیں عبدالجببار سے جنہوں نے بغیر سیکھے اس دونوں پلانٹ تیار کے لیے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں کافی پلانٹ چلا کہ اتنا زیادہ تھک جاتا ہے بندہ نہیں دو پلانٹ چلا ہوئے ہیں میں نے اچھا یہ بتائیے کہاں سے سیکھا آپ نے یہ سارا کچھ اور یہ پلانٹ لگانے میں خرچہ کتنا آیا دیکھیں پلانٹ لگایا اس پلانٹ میں تو خرچہ ہمارا چھبیس لاکھ آ چکا اس کے اسپیریمنٹ میں لگ چکا ٹھیک ہے اور یہ پیسہ جو ہے باہر سے آیا ہوا ایک دوست کا ہے اس کا ہے دوسرا جو آپ نے گیس کا اور پیٹرول کا لگایا تھا اس پر کتنا خرچہ آیا اس پر میرا سترہ لاکھ آیا تھا اس وقت میں نے اپنا میرا الیکٹرونز کا کام تھا وہاں سے کما کے میں نے اس کو کامیاب کیا تھا اسے تین سال پہلے اس کے بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے دو پلانٹ کریچی کے جار لگ چکے تو یہ دونوں پلانٹ لگانے میں موٹیویشن کہاں سے ملی کہیں سے سیکھا تھا آپ نے بلکل میں نے شروع سے ہی میں اسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں یوٹیوب وغیرہ گوگل وغیرہ پر دیکھتا رہتا ہوں اور جن اسپیریمنٹوں میں جان ہوتی ہے ان کو میں سٹیڈی کر لیتا ہوں تو یہ سیکھنے میں کتنا کوئرسہ لگا تھا زیادہ یا بس آپ نے سیکھا اور سازہ کرتے گئے نہیں نہیں ساتھ ساتھ دیکھتے گئے اور اس کو سمجھتے گئے اور آگے اس کو کرتے گئے چلے آڈیونز کے دلچسپی کے لیے یہ بتا دیں کہ کتنا کچھرہ لے کے رائے اور وہ گیس پیٹرول بنگاتا ہے دیکھیں دو کلو کچھرے سے ہمیں ایک لیٹر کروڑ آئل بنا سکتے ہیں اور اسی سے گیس بلکو گیس اس کے ساتھ جہاں ڈیزل اور کروڑ آئل ہوگا وہاں گیس لازمی ہوگا اور اس کو ریفائن بھی آپ کر کے دیتے ہیں نہیں ریفائنری کے لیے تو بڑی مہنگی مشین ہے وہ تامنی بھی کر کے دیتے ہیں ہم صرف کروڑ آئل کا لگا دیتے ہیں کروڑ آئل بھی ایک سو سترہ سی ریبہ لیٹر جا بھی کر رہا ہے اچھا اس کے بعد جب موجودہ گورنمنٹ نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں تو آپ نے یہ بنا دیا اس پہ کتنا خرچہ آ گیا اور یہ کس طرح بجلی جو میکنیزم کام کرتا ہے یہ اس پہ ہم نے دس کلو وارڈ کا بنانا تھا لیکن ابھی ہمارا پانچ کلو وارڈ تو اسی ہے ہنڈر پرسنٹ چل رہا ہے اس میں کوئی بیلٹ تھے ابھی ہم اس کو چینوں کے شکل میں لے رہے ہیں چین گرارییں ڈال رہی ہیں جو ہماری کمزوری خامی تھی اس کو ہم دور کرنے کے لیے اس وقت یہ چار سے تین سے چار کلو وارڈ لوڈ اٹھا رہا ہے اور کس میں پانی کتنا ڈالتے ہیں اور کتنا ڈائم وہ نکالتا ہے کس میں تین ٹینکر پانی ڈالتا ہوتا آدھا ٹینکر آپ کا مہینے میں کم ہوگا جبار صاحب سب سے اہم سوال آپ نے تین بڑے بڑے کام کر دیئے گورنمنٹ کی عوام کی مشکل کا حسان کے وہ کیا کیا ہے موینڈ پاور میرا کوٹا میں لگے ہوگی ہم پیدا کریں گے اوپر بھی لگا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں چار کام ہوگے تو یہ بتائیں گورنمنٹ کا طرف سے کوئی سراہا گیا کوئی اوارڈ کوئی اس نے کار کر دی گی نہیں مجھے یہ کی نہیں سوال آتا کہ ہر میڈیا کا یہی سوال آتا ہے گورنمنٹ جبکہ سب کو پتا ہے گورنمنٹ کسی کو سراتی نہیں یعنی کیا مایوس ہے مایوس نہیں اگلا آپ کا پروجیکٹ کیا ہے کس پر گام کر رہے ہیں کوئی بھوک کا علاج کریں گے عوام کی انشاءاللہ اگلی اگر زندگی رہی تو ہم ایسی ڈوائز پیدا کر کے دیں گے کہ اس سے گیس پیدا کر کے دیں گے تو یہ جو آپ کا محلہ ہے یہ اس سے کوئی آپ سے کوئی استفادہ آصل کر رہا ہے بلکل اللہ کا شکر ہے لوگ آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ بڑے مہنگے پلانٹ ہے محلے والے کیسے لگا لیں یہ دراصل یہ بیجنس کے پلانٹ ہے اور اگر آپ سے کوئی یہ لگوانا چاہے بنوانا چاہے تو کس جگہ آئے وہ سو ناظرین پی فا پاکستان نے ملوایا آپ کو ایسے پرو پاکستانی سے جس نے پاکستان کے تین سے چار بڑے مسئلے کی جگہ پر حل کر دیئے گیس کا پیٹرول کا اور بجلی کا بلکل آپ کو موٹیویشن لازمی ملی ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے اللہ حافظ